بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر نیلم دیسی ٹیس میں آپ سب کو میرا سلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے تربوز کے بارے میں تربوز خون کے اجزاء میں پیدا کرنے والی غذیت سے برپور فرحت بخش خوش ذائقہ اور خوش رنگ پھال ہے اس کے استعمال سے بڑھتی ہوئی گرمی اور تضابیت کم ہو جاتی ہے جبکہ تربوز کا گودہ مغز غذائی اور شفائی اثرات سے مالا مال ہے جدید تیبی تحقیقی روح سے ہر میٹھی غذائی گرم مزاج رکھتی ہے مغر تربوز میں کسرت سے آپے شیری اجزاء کی مجودگی کے باوجود اس کو سرد مزاج میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ یہ خوشکی سفرا اور پیاس کو تسکین دیتا ہے اس میں نوے فیصد پانی اور دس فیصد فلات، پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم، فاسفورت، نشاستہ اور روگنی اجزاء شامل ہیں ویٹامن اے کا بہترین ذریعہ بھی تربوز ہے بہت زیادہ مقدار میں ویٹامن صحیح پایا جاتا ہے اس میں کلسٹرول نہیں ہوتا یہ پھل پاکستان کے بیتڑے علاقوں میں افغانستان اور انڈیا میں بکسرت سے پیدا ہوتا ہے پنجاب میں بھی یہ پھل بکسرت پیدا ہوتا ہے تربوز ہلکا، قبض کشا، پیشاو آور اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے ڈل کو طاقت دیتا ہے سوزاک، جگر، مسانہ اور گردوں کی گرمی دور کرنے والا پھال ہے اس میں سرخ، فولاد، اجزاء، ہیمو گلوبن کافی مقدار میں ہوتا ہے تربوز جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے تربوز ہماری آنکھوں کی بماری کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے دل کے سخت پٹھوں کو زیادہ کام کرنے کی ترقیب دیتا ہے ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں سے دور رکھتا ہے تربوز جمع شدہ چربی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے گرمیوں کے موسم میں تربوز کسی نعمت سے کم نہیں یہ گرمی کی شدت کو کام اور پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے تربوز کے استعمال سے چہرے کی جلد ترو تازہ رہتی ہے اور دغ دبے بھی کم ہو جاتے ہیں ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں سے دور رکھتا ہے تربوز کا کئی روز تاک استعمال کرنا قبض کشاہ ہے متواتر دس دن کھا کر دیکھئے پھر معلوم ہوگا قبض کہاں گئی گردے کی گرمی بے شمار بیماریوں کا سبب بنتی ہے اس لیے پکے ہوئے تربوز میں سکنجوین شامل کر کے پینے چند دن کے استعمال سے گرمی ختم ہو جائے گی تربوز کھانے سے خون کی گرمی ختم ہو جاتی ہے آنکھوں کی بیماری کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تربوز موسم گرمہ کا وہ واحد فل ہے جس میں نوے فیصد پانی پایا جاتا ہے تربوز کو کھانا بہت مفید کیونکہ یہ پوٹاشیم میگنیشیم کے خواست سے برپور ہے جسم میں خون بننے کی عمل کو تیز کر کے چہرے کی سرخی اور شدابی کا باعث بنتا ہے تربوز کے گودے کا ماسک چہرے پر لگانے سے چہرہ نکر کر کھل اٹھتا ہے طریقہ یہ ہے کہ گودے کو پیس کر مکسچر کی شکل میں چہرے پر لیپ کریں ٹھیک پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر نیم گرم پانی سے یا نارمل پانی سے چہرے کو دھو لیں اس سے آپ کا چہرہ شفاف جلد ایکٹیو اور پرکششتی ہو جائے گی دنیا میں تربوز کے گودے سے بہتر جلدی ماسک کوئی نہیں ہے کیونکہ تربوز کا پانی چہرے کے مسامات کو بند کرنے میں کافی مفید ہے اس سے قدرتی ٹونر بھی کہا جاتا ہے تربوز کو اچھی طرح سے پیس لیں اور چہرے پر لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چہرے کو اندر تک تازگیہ ملے گی اور چہرے کی صفائی بھی اچھی طرح سے ہو جائے گی خوشک جلد والوں کے لیے تربوز اور کیلے کو اچھی طرح سے پیس لیں یہ خوشک جلد کی نمی فراہم کر کے اسے ترو تازہ بناتا ہے چکنی جلد والوں کے لیے دہی اور تربوز کا ماسک چکنی جلد پر بے حد مفید ہے دہی اور تربوز میں مجود لیکٹک ایسٹ اپنی چہرے کی جلد کے لیے بے حد مفید ہے آپ کے چہرے کی جلد کے لیے بے حد مفید ہے یہ چکنائی کو جذب کر کے چہرے کو دلکش بناتا ہے تربوز بلا شوبہ میٹھا اور ایک فرحت بخش پھل ہے یہ قبض کشا اور گرمی کو دور کرنے والا ہے تربوز میں ایسے جزائے شامل ہیں جس سے متعدد اقسام جگر کے لیے یہ بے حد مفید ہیں جبکہ یہ میدے کے نظام کی صلاح بھی کرتا ہے تربوز کا جوس نہائیت سرد تاثیر رکھتا ہے تاہم اس کے جوس کی نسبت پھل کھانا زیادہ مفید ہے عام طور پر تربوز کھاتے وقت اس کے بیج نکال کر پھینک دیے جاتے ہیں لیکن یہ بہت مفید ہوتے ہیں مہرین غزائیات کے مطابق تربوز کے بیج میں ایسے جزا پائے جاتے ہیں جو اندرونی زخموں کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں ایسے فراج جن کی کھراک کی نالی اور میدے میں زخم ہوں انہیں تربوز بیج کے ساتھ کھانے چاہیے اس کے علاوہ اگر وہ تربوز کے بیج الہیدہ سے پیس کر اور دودھ کے ساتھ کھائے جائیں تو یہ الف سر اور میدے کے زخموں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں سینے میں جلن اور گیس کے مریضوں کے لیے بھی یہ پھال نہار مو کھانا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے انسانی جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تربوز سے بہتر کوئی پھال نہیں ہائی بڑیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ناظرین ایک گلاس تربوز کا پانی ایک عدد لیمو کا پانی ملا کر دن میں دو بار استعمال کریں اس سے خون پتلا اور دباؤ کم ہوگا دل دھڑکنے والے مریض کے لیے تربوز کا استعمال ایک گلاس تربوز کا پانی تیس گرام شربت اناٹ دونوں کو ملا کر دن میں تین بار پلائیں اس سے دل کی دھڑکن اور دل کی کمزوری میں فوری آرام آتا ہے کیا کے مریضوں کے لیے ایک گلاس تربوز کا پانی صبح نہار مو مصری ملا کر استعمال کریں مدے کی صلاح ہو کر کیا کی شکایت ختم ہو جائے گی ناظرین ایسے مریض جنہیں سلو دک اور خوشک خانسی ہو لاؤگ نزلی اب تربوز والا مشہور مرکب ہے صبح اور رات کو سوتے وقت پانچ پانچ گرام استعمال کریں سلو دک میں مفید ہے اس کے علاوہ تربوز پپڑوں کی قوت مدافع بڑھانے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ایسے مریض جن کو گلدہ اور مسانے کی گرمی ہو ناظرین مغز تربوز دس گرام مغز قدو دس گرام تخم خرفہ تین گرام تخم کاہو تین گرام تمام دواوں کو پانی میں گوٹ کر شربت نیلوفر تیس گرام کے ہرمراہ استعمال کریں اس سے گردہ مسانہ کی گرمی اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے ایسے مریض جن کو پشاب کی بندش اور گردہ مسانہ کی پتھری ہو ناظرین پشاب کی بندش اور گردہ مسانہ کی پتھری کے لیے تربوز مدر بول پھال ہے جو پتھری توڑ کر نکال دیتا ہے وہ کیسے میں بتاتا ہوں مغز تربوز دس گرام سونف چھے گرام دکت چھے گرام کاکت چھے گرام مغز خربوزہ چھے گرام تمام دعاوں کا شیرہ نکال کر شربت بزوری موتدل تیس گرام ملا کر صبح و شام استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ جو اوپر اتنے مشکل نام لے گئے ہیں پرنساری کی دفتان پر جائیں گے تو آپ کو آرام سے یہ تمام چیزیں مل جائیں گے ناظرین تربوز کے افعال اور خواست یہ ایک صحت بکش پھل ہے اس کے کھانے سے خون کی گرمی ختم ہو جاتی ہے پشاب آور ہے ٹائی فائیڈ میں بہترین غزہ ہے سکنجمین کے ہمرائے تربوز استعمال کرنا یرکان کے لیے مفید ہے اکسیر حازمہ کے لیے ناظرین تربوز ایک شیرین اور لذیذ پھل ہے تاہم اس پر مرچ سیاہ زیرہ اور نمک پیس کر چھڑک کر کھایا جائے تو نہ صرف اس کی لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ یہ حازمہ کی بہترین دوا بن جاتا ہے اس کے کھاتے ہی ڈکار مسلسل آ کر بوک چمک اٹھتی ہے اکسیر قبض کے لیے تربوز کا کئی روز تاک استعمال کرنا قبض کشاہ ہے متواتر دس دن کھا کر دیکھئے پھر ملوم ہوگا کہ قبض کہاں کی اس کے علاوہ ناظرین گردے کی گرمی کے لیے گردے کی گرمی بیشمار بیماریوں کا سبب بنتی ہے اس کے لیے پکے ہوئے تربوز میں کنجمین شامل کر کے پیئے چند دن کے استعمال سے گردے کی گرمی ختم ہو جائے گی ناظرین آج کی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل ڈکٹر اندیلونگ دیسی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بنے بیل کے آئیکان کو ضرور پرس کیجئے اور تھمز آپ کے نشان پر کلک کیجئے تاکہ ہمیں موٹیویشن مل سکے اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ کسی اور کا بھی بلا ہو سکے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ